اسلام علیکم جی ایسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا ویلوگ شروع ہو رہا ہے جی دوپیر سے دوپیر کے بجرے ہیں ساڑھے بارہ اور ساڑھے بارہ بجے ہیں میرے بچے سکول سے آ جاتے ہیں ان کو چھٹی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بچے میرے آ کے یہ احشر کرتے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جیسے صفائی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے ہم نے کبھی صفائی کری ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں گھر میں بھی کیا یہی کچھ ہوتا ہے جو میرے گھر میں ہو رہا ہے تو بچوں کے لیے میں نے لنچ تو ہیوی لیک جاتے ہیں پھر میں نے آتے ساڑھ سپیکٹین کے لیے بنائی بھی تھی اور لڑکیوں کو تو میں نے نلا کے اور کپڑے بنا دیا تھا اور میر صاحب کو لگی ہو تھی بہت سکت بھو تو ماما پہلے میں نے کھانا کھانا ہے اور پھر میں نے نانا ہے تو پھر میں نے اس کو کھانا شانا ہے کھلا کے پھر اس کو کپڑے پنایا نلایا اور یہاں پہ جی تواب میرا بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر تواب بہت زیادہ خراب ہو جائے اس کو تیز آنچ پہ رکھ دیں سڑھنے کے لیے جب وہ سڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سے پیس طریقے سے آپ سارا جو ہے کھرچن کر کے تار دیں اور کچھن میں اتنی مکھیاں ہو رہی تھی اور میں نے یہاں پہ کوائل لیا اور وہ جلا کے رکھ دیا تو میرے بچے سپارہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ تو سپارہ پڑھنے کے بعد بچے چلے گی تھے ٹویشن اور میں نے بچوں نے آگل کر تھا پاستہ کھانے کو لیکن لازانیا میں نے بنایا پہلے سوری لازانیا بنانے کے مجھے آتا نہیں ہے لیکن میں نے آج بنا لیا کیونکہ باہر سے بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں نے شیر سے رکھ دی ہیں اوپلنے کے لیے اور ایک پیاز لے لیا ہے درمیانے سے اس کا اس کو باریک جوپ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں ہلکا سا بس آئل میں فرائی کروں گی فرائی کرنے کے لئے اس میں لسن ادرخ میں نے ڈال دیا ساتھ اور یہ چکن میں نے بون لینس لے لیا تھا اور گھر میں ہی میں نے اس کا کیمہ کی ہے اب اس کو اچھی طرح سے چکن تو جب بون لینس چکن تھی اور اس کو کیمہ کر دیا وہ تو بہت جلدی گل جائے گی نا تو یہاں پہ میں نے دو ٹوماتر لے لیا تھے اس کو بھی میں نے گرینڈ کر لیا تھا اور لازانیا کی جو ہے مجھے بنانا نہیں آتا لیکن یہ ریسپی میں خود صحیح بنا رہی ہوں اگر اچھا بن گیا تو ٹھیک ہے برا بنا تو بھی کھا لیں گے تو بس یہاں پہ میں بنا رہی تھی اور بناتے بناتے ہی میری بھانجیاں آگی تینوں تو پھر وہ بھی میری ہیلپ کرنے لگی یہاں پہ میں نے سب سے پہلے چائنی سالڈ اور نمک ڈال دیا اس میں ایک ایک چمچ اور ساتھ اس میں ایک جو بڑا چمچ کالی مرچوں کا وہ میں ڈال دوں گی بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور کہا لیں گے کیونکہ چکن تو آرڈی ہماری گلی بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس سور گیا نو تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا اور مکس ہارت سے وہ بھی میں نے ڈالیں اس کے اندر ذرا اس سے یہ ایک ہے ٹیسٹ وزیک آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو کیمیے کو بھون چکی ہوں اور یہاں پہ میں اس کا بیٹر بنانے لگی ہوں اس کو ہم نے میں نے تین چمچ جو ہے وہ بڑے میدے کے لے لی ہیں اور بیچ میں آئل ڈال دیا آئل میں میں نے اس کو فرائی کر رہا ہے بھون لیا اچھی طرح سے میدے کو ہم بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد جب میدہ بھوننا جائے گا تو اس میں ہم دو کپ دودھ ڈال دیں گے اور دودھ ڈال کے اس کے اندر جیسے یہ گلٹیاں سی بن جاتی ہے اس کو ہم نے مکس کر لینا بس مکس کر کے اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی جب کچن میں آؤ تو بنانا خود ہی آ جاتا ہے تو اسی لیے میں بھی ایسے کام کرتی رہتی ہوں جو چیز نہیں آتی وہ کوشش کرتی ہوں کر لوں تو انشاءاللہ آئی جاتی ہے یہاں پہ ہم نے کٹی میرچوں کا چمچ ڈال ہے آدھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑا سا آپ کے تیس کے مطابق جتنا آپ کو پسند ہے نمک کم ہی ڈالیں تو چائنی سالٹ کا جو ہے وہ ہاف چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چائنی سالٹ سے زیادہ سازائقہ بہت زیادہ کیا مطلب کہ بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے میں تو اس کا یوز کرتی ہوں اور ساتھ اس میں چھوٹا کالا کالی نمک کا چمچ ڈال دیں گے تو وہ میں نے ڈال دیا اس میں تو میری امی نے نا میری جب یہ سامان وغیرہ ہم لوگوں نے باند دیا تو میری امی نے نا میری جو کانچ کی شیٹے ہیں نا ٹریس وہ پتہ نہیں کہاں رکھی ہیں کل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھا گیا لیکن مجھے نہیں ملی پر میں نے پھر یہی نکال دی ہے پھر بھی اس میں میرا کام چل گیا تھا تو پہلے میں نے نیچے اس کے بیٹر کو ڈالا ہے اور اس کے پر میں شیرز رکھوں گی آپ نے شیرز دیا ہے وہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ بہت زیادہ گلانی نہیں ہے بہت زیادہ گل جائنا تو ٹوٹ جاتی ہیں یہ ہوتی اتنی اچھی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں اتنی جلدی ٹوٹ کیوں جاتی ہیں میں نے اتنی گلائی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ ٹوٹ نہیں تھی لیکن اس طریقے سے میں نے اس میں تیہ لگا دی تھی اور پہلی تیہ جو تھی وہ میں نے ایک اور لگانی تھی لیکن دو ہی میں نے لگائی اور کیما جو ہے چکن کا وہ ہم نے صحیح بھار پر کے ڈالا تھا بہت زیادہ مزہ آیا تھا بنا تو بہت بہت زیادہ اچھا تھا بہت زیادہ اچھا بنا تھا یعنی کہ جتنی توقع رکھی تھی کہ اچھا بنے گا نہیں لیکن بھن گیا تھا اچھا اور آپ ایک دفعہ اس طریقے سے ٹرائی کرنا آپ کو لازانیاں گھر میں بنانا آسان بھی لگے گا اور کھانے میں بھی اچھا لگے گا تو سارا یہاں پہ اس کا مسالہ چیک کرتی تو کہتی خالب بہت مزے کا ہے تو بس اسی لئے چلوے بچیاں بھی آگی ہم نے کھا لیاں ویسی گھر میں رافیہ اور میں ہی کھاتے ہیں تو ہم بچیوں نے مل کے کھایا اور پارٹی قریب بہت مزایا ہے بہت زیادہ مزایا ہے اور دستگان پہ جب کھاؤ تو بشک بیس بندے ہوں دس بندے ہوں برکت اللہ تعالی خود ہی ڈال دیتا ہے تو یہاں پہ جی آپ کو یہ بتاؤں گے میں چلی گی تھی پالور میں میرے کسٹمر آگے تھے اور کام تھا میرا میں کام کری تھی تو سارا عشاء نے اس کو پورا کیا کمپلیٹ کیا امن میں رکھا اور گریل وغیرہ چلائی اور سارا کچھ کر کے تو مجھے نکال کے آواز دی خالا کتنا رہ گیا آپ کا کام تو بس میں نے کہا تھوڑا سا رہ گیا یہاں پہ ہم آگے تھے یہ واپس تو پہلے یہاں پہ سارا کرتی میں کٹ کرتی ہوں تو سارا نیادہ کٹا پھر میں نے لے لیا اچھا میں کٹ دیتی ہوں تو اس طرح کر کے میں نے اس کی گٹنگ کری اور گٹنگ کر کے یہ پہلا پیس تو ہم نے نکال ہی لیا اس طریقے سے دیکھیں جو پہلی دفعہ کام کرو وہ الٹا سیدھا تو ہوئی جاتا ہے نا تھوڑا سا بس یہاں پہ جو پیس ہے وہ ہمارا ہم اس کی تعریف کر رہے تھے بڑے مزے کا جی اس کا چکن بڑا جوسی ہے جی یہ ایسے کرتے کرتے تو دوسرا منکہ سارا نے کہا مجھے آشا نے کہا درمیان کا تو میرا لازانیا گیری گیا تو ساری چکن یہ کہاں ٹھا لیا تھا ٹرے میں گرہ تھا نکالا تھا لیکن کھانے میں مزے کا تھا بہت مزا ہے بتاؤ نا کیسا بنائے سارے بہت مزے کا یہاں پہ میں سب سے پلسکتی کیسا ہے بہت مزے کا ویڈیو پسند آتے ہیں چلو آپ بتاؤ لڑکیوں کیسا ہے بہت مزے کا